نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students of 8th class Today Wednesday and our topic is سرہ کاف آیت نمبر 34 to 42 سب سے پہلے بچو آپ اس کی ریسیٹیشن اور ترجمہ سنیں اس کے بعد ہم اس پر جو ہے وہ تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ دن عبدی زندگی کا دن ہوگا ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے وَكَمْ أَخْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ وَكَمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَغْشًا یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّوُبِ اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں لہٰذا اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو سورج لکننے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی وَمِنَ اللَّيْنِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُجُودِ اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ اور ذرا توجہ سے سنو جس دل ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ست مجھ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہو جی بچوں تو آپ لوگوں نے آیت نمبر تھرٹی فور سے فورٹی ٹو سنی تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم آیت نمبر تھرٹی ٹو پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں سے تم سب اسلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ دن عبدی زندگی کا دن ہوگا تو سلامتی کے ساتھ داخل ہونا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا ہے اور اس میں عبدی زندگی کا دن ہوگا یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کا اس میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ گے ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں چاہیں گے ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے جنت کے لوگوں کی مثال دی گئی ہے جیسا کہ کل میں نے کلاس روم میں آپ کو جنت کے ساری وہ سمجھایا تھا کہ کیسا منظر ہوگا جنت میں کیسا کیا کچھ ہوگا تو وہ سب کچھ آپ کو وہاں پر ملے گا جو وہاں چاہیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے یعنی جو آپ کو بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ جنت میں آپ کو چیزیں ملیں گے اور مکہ کے کافر جو ہیں بچوں پہلے ہم کتنی قوموں کو حلا کریں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مکہ کے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے بھی بڑی بڑی قومیں آئیں ہیں جو اپنے آپ کو بہت سخت سمجھتی تھی تو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتی تھی لیکن ان کو کوئی بھی شہر ایسا نہیں تھا جہاں پہ وہ اپنی پناہ حاصل کر سکتے اور وہ سب کے سب مارے گئے یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سمان ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ حاضر دماغ بن کر کان دھرے یعنی جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اپنے دل و دماغ کا استعمال کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ بت مجھے کچھ فائدہ نہیں دیں گے تو ان کے لیے بہت فائدے کا سمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِسَمَاوَاتِ وَالْعَرْفِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ہاں اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اللہ باق نے چھے دن میں اس کو پیدا کیا اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ جو تھی وہ چھو کر بھی نہیں گزری یعنی وہ چھو کر بھی نہیں گزری لہذا اے بیگمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اپنے پروردگار کی حمد و سنا کرو سورہ نکلنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز سے یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس ٹائم اور سورہ ڈوبنے سے پہلے اثر ٹائم سے لے کے مغرب ٹائم تک جو کیا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہئے اور رات کے حصوں میں بھی رات کے کچھ حصہ جیسے عشاء کا ہو گیا تحجد کا ہو گیا اور فجر کا ٹائم ہو گیا اس پہ تسبیح کرو اور سجدوں کے بعد بھی اور ذرا توجہ سے سنو جس دن ایک پکارنے والا قریب بھی جگہ سے پکارے گا تو کیا ہوگا کہ جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا یعنی آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن ہوگا